موسیقی اسلام علیکم ناظرین KBNK نیوز بولٹن میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر سلنگنہ اسٹیٹ انٹیگریٹڈ کومن انٹرنس ٹیسٹ ٹی ایس آئی سیٹ کا اگز دو ہزار اکیز میں انخار آئی سیٹ کا شیڈیول جاری تین اپریل کو نوٹفیکیشن تلنگنہ حکومت صحافیوں کی فلاووں بہبود کے اہد کی پابند وزیر بلدی نظم نسخ کے ترک رماراو کی صحافیوں کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس بی جی پی کے امیدوار کو گریجویٹ طبقے سے ووٹ مانگنے کا حق نہیں اسمبلی اور لوگ صبح کی انتخابات میں عوام نے مسترد کر دیا تھی ہری شراؤ تلنگنہ بی جی پی کے صدر بندی سنجے موزلت خواہی کریں آئی ٹی آر پروجیکٹ کے معاملے میں بے شرمی کا مظاہرہ ریاستی وزیر کے ٹی آر جگتیال کی خانگی سکول میں طلبہ و اساتذہ کورونا سے متاثر سکول غیر مینہ مدت کے لیے بند اولیاء طلبہ پریشان انڈیا بائیوچیک کو ویکسن کے ٹیسرے مرحلے کے نتائج کا اعلان سڑک کے کنارے بیوی کا گلہ گھونٹنے کی کوشش مخامی افراد نے شوہر کو پکڑ لیا آزمین حج کے لیے اہم اطلاع حج کے لیے کورونا ویکسن لینا ضروری ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ ائرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر الوی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب کمرشیل اینڈ ریزیڈنشل پلوٹس 100 سکوائر یارٹس پلوٹ easy installment گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سنسٹی ڈیولپرز تو چل دی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سنسٹی ڈیولپرز اوپسٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹیکٹ 98481 187780 63037 10882 بریک کی بار کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے ٹیارس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی آر نے آئی ٹی آر پروجیکٹ کے معاملے میں جھوٹ بولنے والے تلنگانہ بی جی پی کے صدر بندی سنجے کمار اور بی جی پی کو معذرت خواہی کرنے کا مطالبہ کیا میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنے کے معاملے میں بندی سنجے نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کرتی اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کیلئے بندی سنجے تلنگانہ حکومت کے خلاف مسلسل مکتوبات روانہ کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بندی سنجے کو مشورہ دیا کہ وہ تلنگانہ حکومت کو مکتوبات روانہ کرنے کے بچائے بی جی پی کے ذریع قیادت مرکزی حکومت کو مکتوبات روانہ کرتے ہوئے آئی ٹی آر پروجیکٹ حیدرباد کو منظور کرنے کیلئے دباؤ ڈالے تلنگانہ سٹیٹ انٹیگریٹڈ کومن انٹرنس ٹیسٹ ٹی ایس آئی سیٹ کا اگست دو ہزار اکیس میں انخاب عمل میں آئے گا جو ریاست کی تمام کالیجز میں ایم بی اور ایم سی کورسز میں داخلے کے لیے ہوگا اس کا علامیات تین اپریل کو جاری کیا جائے گا کومن انٹرنس ٹیسٹ کی پہلی سی ای ٹی کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا جس میں انٹرنس امتحان کے شیئر ڈیول کو خطیہ دی گئی سات اپریل سے آن لائن درخواست فارم داخل کیا جا سکیں گے اور بغیر درینا فیس پندرہ جون تک رام نام ریجسٹر کروائے جا سکتے ہیں درینا فیس دو سو پچاس روپے کے ساتھ تیس جون اور پانسو روپے کے ساتھ پندرہ جولائی تک نام کا ریجسٹریشن کروانے کی سہولت ہوگی جبکہ ایک ہزار روپے درینا فیس کے ساتھ تیس جولائی تک درخواستیں خبول کی جائیں گی ریجسٹریشن فیس چھ سو پچاس روپے ہے جبکہ ایسی ایسٹی اور جسمانی معذورین کے لیے فیس چار سو پچاس روپے مقرر کی گئی ہے کنوینر پروفیسر کے راجی رڈی نے بتایا کہ کمپیٹر پر مبنی ٹیسٹ تلنگانا وہ اندھر پردیش کی چودہ مراقص پر مناقق کیے جائیں گے پہلے دن ٹیسٹ کے اوقات صبح دس بجے تا ساڑھے بارہ بجے ہوں گے اور تین دھائی بجے تا پانچ بجے شام ہوں گے جبکہ دوسرے دن اوقات صبح دس تا ساڑھے بارہ بجے تن ہوں گے وزیر بلدی نظم نسخ کے تارک رمہ رونی صحافیوں کی مختلف تنظیموں کی نمائندوں اور تلنگانا میڈیا اکیڈمی کی چیئرمن علم نارائن کے ساتھ مل کر صحافیوں کی بہبود کے پروگرام کا جائزہ لیا اس موقع پر ازلا کے صحافیوں کو مکانات یا زمین دینے حیدربات میں جوہلال نہرو جنرلسٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کے لیے پیٹ بشیربات میں زمین اولارٹ کرنے اور میڈیا اکیڈمی کو حکومت کے بقیاجات کی رقم جاری کرنے کا تیخندیا سات مارچ کو متوفی صحافیوں کے ارکان خاندان میں مال امداد تقسیم کرنے کا بھی فیصلہ کیا تلنگانا کی وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی کہ تارک رامارو نے کہا ہے کہ چوبیس کروڑ روپے کے مجرہ خرزجات میں سے تلنگانا کو صرف چالیس لاکھ روپے ہی دیئے گئے تارک رامارو نے جو سوشل میڈیا کے اہم پلائٹ فارم پر سرگرم رہتے ہیں انہوں نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں یہ بات کہی انہوں نے ساتھ ہی اس ریمارک کے ذریعے وزیراعظم نرندر موڈی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا مزاق بھی اڑایا دیاست تلنگانا کے زلے جبتیال میں ایک طالب علم کے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد سکول کو بند کر دیا گیا کورٹلا منڈل کے ایلہ پور میں یہ واقعہ پیش آیا طالب علم کے کرونا سے متاثر پائے جانے کے بعد سکول کے ٹیچرز اور طلبہ کے کرونا کے معینے کروائے گئے جس میں پتا چلا کہ دو ٹیچرز بھی کرونا سے متاثر ہیں جس کے بعد سکول کو بند کر دیا گیا راما مہر کی آٹھ تاریخ کو ساویت ربائی پھولے کی سالگرہ اور عالمی یوم خواتین کے موقع پر فاروخ نگر ڈپو میں چھے ڈپو سے آنے والی خواتین کو بطور مہمانے خصوصی ساویت ربائی پھولے کی سالگرہ منانے کے تقریب میں مت اکیا گیا ہے فاروخ نگر ڈپو مینجر کے کمار اور فلک نمار ڈپو مینجر زاکر حسین بھی اس دوران موجود تھے انہوں نے اس زمن میں تفصیلات بتائی ایدروا ریجن میں پورا سیونٹین ڈپو سے سیونٹین ڈپوز میں پورا ملکے تری ڈیوزین سائے ہر ایک ڈیوزین میں ہم امپلائیس کو ٹرین کلاس کندر کر رہے ہیں ٹرین کلاس کا محصہ دیکھئے ہیں اس سے پہلے کرونا کا پہلے ہمارا ہیونیو بہت جالا آتا تھا اوکیپینسی اس سے پہلے ہمارا 65% آتی تھے اوکیپینسی ہم پہنچ ہوئے ہیں سو 57 سے 65 کرنے کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک کوشش میں ہم امپلائیس کو ایڈکیٹ کر کے پرائیویٹ آپریٹر سے پیسلس کو کائسا لینا بسٹاف میں بسس کو روحنا اور ڈرائیور این کندرٹر دونوں ملکے کام کرنے کے لئے ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں سو یہ کلاسز کو کندرٹ کرنے کے بعد زیادہ سٹاف ہمارے پاس ایمپرومنٹ بتا رہے ہیں ریوینی بھی بھی ایمپروم ہو رہے ہیں سو وہ ہمارے کا اچھا ریزلٹ دے رہے ہیں وہ ریزلٹ کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں اور ایک مارچ آٹھ تاریخو انٹرنیشن مجلسی کاروان رکنے سمبلی کو اثر ہوئیو دن نے اپنے حلقے کاروان کے قلیل بھائی زردہ گلی اور نظام کالنی کا دورہ کیا اور وہاں جاری اینپی تری پائپ لائن اور باکس ٹائپ ٹرین پروجیکٹ کے کاموں کا موینہ کیا اس دوران ان کے ہمراہ مجلسی مخامی کارپوریٹر نانا لگر ڈیویشن کارپوریٹر محمد نصی روتی مجلسی پرائیمری یونٹ میمبرز اور دیگر نظام کالنی کے ایکٹیف میمبرز بھی موجود تھے ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا جرمنٹین ہاسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ اب انعامیہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنس آرہ سا جرمنٹین اورتوپیڈک ہاؤسپیڈل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری وہیا خودپورا رکن اسمبلی سید احمد پاشاق قادری نے مرزا ریاض الحسن آفندی رکن ساس کانسل کے ہمرا اتحاد الیکٹرسٹی کانٹریکٹ ایمپلوئیز یونین کی جانب سے جاری کردہ کیلنڈر دو ہزار اکیس کا رسم اجراء عمل میں لائیا یہ پروگرام دارو سلام میں منعقد کیا کیا اس دوران مجلسی مخامی لیڈرز اور دیگر ایکٹیف ممبرز موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلمنٹ چہتر بات بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی چار منا رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے چیف مینسٹر ریلیو فنڈ کے تحت استفادہ کنندگان میں چیکس تقسیم کیے یہ چیکس ایمیل اے آفیس پنچ محلہ چار منار میں تقسیم کیے گئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلمنٹ ہیتر بات بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر سید احمد پاشا خادری جنرل سیکرٹری ایم آئیم وہ یا خود پرہ رکن اسمبلی نے علمدار والا جاہی کارپوریٹر ڈبیرپورا ڈیویجن کے ہمراہ ڈبیرپورا درواز علاقے کا دورہ کیا اور وہاں جاری نالکی کاموں کا موینہ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ابتدائی مجلس کے ذمہ داران بھی موجود تھے ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہری شراؤ نے کہا کہ کانسل میں رہنا بی جی پی کے امیدوار رامچند راو کو پسند نہیں ہے اس لئے انہوں نے اسمبلی اور پارلمنٹ کے لئے بھی مخابلہ کیا جنہیں عوام نے ٹھکرا دیا حلقے گریجویٹ کانسل حیدرباد رنگہ رڈی محبوب ڈگر کے ٹیارس کارکنوں کا ہری شراؤ نے تانڈور میں ایک اجلاس طلب کیا اس موقع پر وزیر تعلیم سبیتائند را رڈی ٹیارس کی امیدوار وانی دیوی رکن پارلمنٹ رنجیت رڈی سابق وزیر مہندہ رڈی ٹیارس کے رکن اسمبلی روحیت رڈی کے علاوہ دوسرے موجود تھے اس موقع پر ہری شراؤ نے مزید کہا کہ وکلا کی فلاو بہبود کے لئے سو کروڑ کا فنس مختص کنیواری تلنگنا ملک کی واحد ریاست ہے انہوں نے کہا کہ تلنگنا تحریک میں وکلا کا تاؤن ناقابل فراموش ہے کرونا بہران کے دوران حکومت نے بچیس کروڑ پر فراہم کی تلنگن حکومت جو مدد کی ہے وہ ملک کی کسی بھی ریاست نے ایڈوکیٹ برادری کے ساتھ اس طرح کا تاؤن نہیں کیا ہری شراؤ نے بی جے پی کے امیدوار رام چندر راو سے استفسار کیا کہ وہ ان چھ سال کے دوران وکلا برادری کے فلاو بہبود کیلئے کیا کیا انہوں نے تمام گریجویٹ طبخات سے ٹیارس کی امیدوار وانی دیوی کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیہ بنانے کی اپیل کی مرکزی وزارت تعلیم نے مدارس میں وید اور یوگا کی تعلیم دینے کا فیصلہ کیا ہے نیشنل انسٹیوٹ آف اوپن سکولنگ نیو ایس کی تحت ایک نیا کورس مطارف کرایا جا رہا جس کی تحت سو مدرسوں میں خدیم ہندوستانی علم اور روایات سے متعلق ازباق پڑھائے جائیں گے یہ خصوص ازباق تیسری پانچوی اور آٹھوی جماعت کے لیے ہوں گے اس کے لیے پندرہ مضامین خصوصی طور پر تیار کی گئے ہیں وید کی تعلیم میں بھاگون گیتہ رامائن بھی شامل ہے اس کے علاوہ یوگا سائنس اور سنسکرٹ شامل رہیں گے نیو ایس کے چیئرمن سروج شرما نے بتایا کہ اس وقت یہ کورس سو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا اور مستقبل میں اسے بڑھا کر پانچ سو کر دیا جائے گا تاہم مرکزی حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مدارس میں رامائن اور مہا بھارت کی تعلیم لازمی نہیں ہوگی بلکہ یہ طلبہ کی ثواب دیت پر منحصر ہوگا نیشنل اوپن سکول کے دروازے ہر شخص اس کے لئے کھلے ہیں چاہے مدرسے کے بچے ہو یا سکول کے یا پھر کسی اور ادارے کی وہ اردو پڑھنا چاہے یا ہندی سانسکریت وید رامائن یا دیگر مضامن پڑھنا چاہے یہ پڑھنے والوں کی پسند ہوگی کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں ایک خاتون کی ناش کو مرنے کے پچھتر دن بعد خبر سے نکال کر پوس مارٹم کرنے کا واقعہ تلنگنہ کے کامارڈی میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق کامارڈی کے اشوب نگر میں اسما بیگم نامی خاتون اپنے شوہر کرشنہ سوامی اور ماما شفی کے ساتھ رہتی ہے اس گھر میں اسما کی ماں نجمہ بیگم بھی ان کے ساتھ خیام پذیر تھی بتایا جاتا ہے کہ پچھتر دن خبل نجمہ بیگم کی اچانک موت ہو گئی اور اسما کی شوہر اور سوسن نے ہارٹ اٹیک سے نجمہ کی موت واقع ہونے کی وجہ بتائی اور اس کی تدفین کر دی اس کے بعد سے اسما کا شوہر اور ماما اس پر ماں کے نام پر موجود جائدات کو فروخت کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے یہ دباؤ ان دنوں کچھ زیادہ ہو گیا جس پر اسما بیگم نے ماں نجمہ کی اچانک موت پر شک کیا اور پولیس میں شوہر اور ماما کے قلاف شکایت درج کروائی اور ماں کی موت کو ختل خرار دیا پولیس نے نجمہ کی ناشر خبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کروایا ریپورٹ کا انتظار ہے اس سلسلے میں پولیس نے مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقہ کا آغاز کر دیا ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا پھر کشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس ایک کمپلٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن شادی بیعہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس شیروانی صدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹس ڈینیم کرتا پیجاما اربک توپ مینز اینڈ کٹس ویئر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمنٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں اڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اوار برانچ پرڈیم مول ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد ریل سٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سنڈ ڈیولپرز کی فکریہ پیشکش ہنڈر سکوار یارڈز کی خریداری پر ریجسٹری مفت پائیں یہ پیشکش محتوب ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سنڈ ڈیولپرز کی چیئرمین ہافیز محمد جعفر کی ایک اور مائناس پیشکش فیز 2 اور فیز 3 ہنڈر سکوار یارڈ سپلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیل دکاہ کے داون میں مقابلے رہائی شعبادی سے متصل ایلیکٹری سٹیٹی واتر بیٹی روڈز پارک فوٹ بات آٹی سی بس شجرکاری اور مسجد کی سہوڑیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروفڈ لے آؤٹ بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے انڈیا بائیو ٹیک نے ویکسین کے تیسرے مرحلے کے تجرباتی نتائج کا اعلام کیا اور تیسرے مرحلے میں ویکسین کے اثر کے صلاحیت 81 فیصد پائی گئی ہے کمپنی کی طرف سے جاری ایک بیان میں ہی بتایا گیا ہے کہ ہندوستانی میڈیکل ریسرچ کانسل کے اشتراک سے کیے گئے اس تجرباتی مطالعے میں 25,800 افراد شامل تھے یہ ہندوستان میں ایسی سب سے بڑی تحقیق ہے جس نے کسی ویکسین کی محسر صلاحیت کا تجربہ کیا ہے اس تجربے میں شامل افراد کو غیر فال کورونا وائرس کی ڈوز دی گئی اور پھر اس وائرس کے خلاف پیدا ہونے والی انٹی بوڈیز کی سطح کا مطالعہ کیا گیا سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں بیوی کا گلہ گھونٹ کر قتل کرنے کی کوشش کرنے والے درندہ صفت شوہر کو مخامی افراد نے پکڑ لیا اور خاتون کو بچا لیا یہ علمناک واقعہ تلنگانہ کے خمم میں پیش آیا خمم کی چلکہ کوئلہ پاڈو سے تعلق رکھنے والی ناویہ اور ناگشور رو شوہر اور بیوی ہیں دونوں کے درمیان کچھ عرصے سے اختلافات پیدا ہو گئے جس کے بعد ناویہ بچوں کو لے کر مائی کے چلی گئی ناگشور رو گزشتہ روز تی انجیو اس کولنی کے قریب ناویہ کو باتشیت کے بہانی بلایا اور سڑک کے بازو جھاڑیوں میں لے گیا اور اس کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کی تاہم ناویہ کی چیخوں سے مخامی افراد چوکس ہو گئے اور ناگشور سے ناویہ کو چھوڑا لیا اور اسے پکڑ کر پولیس کو اطلاع تھی پولیس نے موقع بھر پہنچ کر ناگشور کو گرفتار کر لیا اور ناویہ کو علاج کیلئے مخامی اسپتال منتخل کر دیا مخامی اسپتال سپیکٹرم کی نلامی کا عمل اختام کو پہنچا ایرویوز کے لیے کل ستتر ہزار آٹھ سو چودہ کروڑ اسی لاکھ روپے کی بولیاں موصول ہوئی چلیے موصولات کی سیکرٹری انشو پرکاش نے بتایا کہ سپیکٹرم نلامی کے دوسرے اور آخری دن کل چھس سو ارزٹ اشاریہ دو سفر کروڑ روپے کی بولیاں موصول ہوئی سپیکٹرم کے آٹھ سو میگا ہرٹس نو سو میگا ہرٹس ایک ہزار آٹھ سو میگا ہرٹس اور دو ہزار ایک سو میگا ہرٹس اور دو ہزار تین سو میگا ہرٹس بولیاں لگائی گئی ان بینڈس کے تحت 855 اشاریہ 60 میگا ہرٹس سپیکٹرم کے لئے نیلامی کی گئی اس نیلامی میں بولی لگانے والے تین کمپنیوں بھارٹی ایٹل لیمیٹڈ ووڈا فون آئیڈیا لیمیٹڈ اور رولینس جیو انفو کوم نے شرکت کی ذرائع کے مطابق بولیوں میں جیو ٹاپ رہی رولینس جیو نے واضح کیا کہ فائی جی سرویسز کے استعمال کے لئے اس نے چار سو اٹھالیس اشاریہ تین پانچ کروڑ کے سپیکٹرم حاصل کی ہے ایر فون لگا کر ٹرین کی پٹریوں پر چلنے والے ایک شخص کو ٹرین نے ٹک کر دی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا یہ واقعہ آندھ پردیش کے نلور کے وجہ میں ہیل ریلوے گیٹ کے قریب پیش آیا یہ شخص ایر فون لگاتے ہوئی موسیقی سن رہا تھا دیلوے کانسٹیبل پربہاکر کے مطابق پیشے سے کارپنٹر شفیولہ ٹرین کی پٹریوں پر ایر فون لگا کر سنتے ہوئی چل رہا تھا اس نے چننے کی سمت سے آنے والی مال بردار ٹرین کو نہیں دیکھا جس نے اس کو ٹکٹ دے دی مخامی افراد نے اس کو روکنے کے لیے پکارا تاہم اس کے کانوں میں ایر فون ہونے کی وجہ سے وہ ان کے آوازوں کو سن نہیں سکا زخمی شخص کو مخامی افراد نے پرائیوٹ اسپتال منتقل کر دیا لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے والے کناٹک کے وزیر آپاشی رمیش جرکی ہولی نے اپنا اسطفح پیش کر دیا مختلف میڈیا چینلوں میں خبرانے اور سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وزیر رمیش خبول کرتے ہوئے اسطفح پیش کر دیا لیکن امید ہے کہ وہ اس معاملے میں بے خصور ثابت ہوں گی تاج محل میں بم رکھنے اور اسے اڑا دینے کی دھم کی آمیز فون کال کے بعد پولیس نے تاج محل کی عمارت کو خالی کروا دیا اور بم سکوٹ کے سر یہ تمام امارت کی تلاشی لی تاہم کہیں بم برامت نہیں ہوا اور فون کال جھوٹا ثابت ہوا بتایا جاتا ہے کہ صبح نام علم شخص نے تاج محل میں بم رکھنے کی فون پر اطلاع دی جس کے بعد تاج محل کی سیکیورٹی عملیت متحرک ہو گئے اور امارت میں موجود سٹاف اور جاریہ سال فریضہ حج کی ادائی کے لیے کوویڈ نائنٹین ویکسن کو لازمی خراتیا ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس سال فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت صرف ان افراد کو ہوگی جنہوں نے کرونا سے محفوظ رہنے کا ٹیکہ لگوایا ہے سعودی وزارت سہت کی مطابق کرونا وائرس پر خابو پانے کی کوشش کے تحت سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے بیس ممالک شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی آیت کرتی تھی فیلحال بس اتنا ہی آخر میں پھر ایک بنظر سرقیوں پر تلنگنا اسٹیٹ انٹیگریٹڈ کومن انٹرنس موسیقی موسیقی اسے کے ساتھ کی بی این نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے